نمستے دوستو میرے یوٹیوب چینل سواد امیشہ میں آپ لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہم منانے والے ہوں ایسٹر مشروب مسالہ اس کو اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو کھانے میں کافی زیادہ سوادس لگے گی اور ساتھ میں یہ آپ کے ہیلت کے لئے بھی کافی اچھا ہوتا ہے تو آئیے ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ 400 گرام مشروب لیا ہے جس کو میں نے اچھی طریقے سے دھوکے پوچھ لیا ہے اب ہم ایک مشروب لیں گے اور اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو سائٹ سائٹ سے اس کے تکڑے کر دیں گے آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے آسانی سے تکڑے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نازک ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو چاکویوز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے اور دیکھئے یہ اس طریقے سے فلاور جیسا ہوتا ہے تو آپ کو پہلے اس کو بیچ سے اس طریقے سے توڑ لینا ہے پھر سائٹ سائٹ سے جتنا آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے اس کے پیسے کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سارے مشروب کو سلائسز میں کر لیں گے دیکھئے میں نے سبھی مشروب کو اس طریقے سے سلائسز میں کر لیا ہے اب ہم اپنی آگے کی تیاری کرتے ہیں ہم نے کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ بھر کے جیرہ ڈال دیں گے دو تیج پتہ ڈالیں گے چار سے پانچ اس میں سوکھی کھڑی لال مرچ ڈال دیں گے چھے سے ساتھ ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس میں نے اپنے تین سے چار لیا ہے پیاس کو میں نے اچھی طریقے سے بارک بارک کٹ لیا ہے ہم پیاس ڈال دیں گے اور پیاس ڈال کے اس کو سبھی چیزوں میں مکس کر دیں گے اور دو سے تین منٹ پہلے ہم اس کو اچھی طریقے سے پکنے دیں گے دو سے تین منٹ بعد ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے پیسٹ میں نے آپ پہ ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے اب ہم اس کو بھی پیاز میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ادرک لسن کا کچھا پندور ہونے تک ہم اس کو پکا لیں گے اور پیاز کو بھی ہم سات سے آٹھ منٹ اچھی طریقے سے پکا لیں گے جب تک اس کا کلر گولڈن براؤن نہ ہو جائے دیکھئے پیاز ہمارا اچھی طریقے سے پک چکا ہے پیاز کا کلر بھی گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اسی سامے ہم اس میں ٹاماٹر ڈالیں گے ٹاماٹر میں نے دو سے تین لیے ہیں ٹاماٹر کو بھی میں نے اچھی طریقے سے بارک بارک کاٹ لیا ہے ٹاماٹر کو بھی ہم سبھی چیزوں میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے پکنے دیں گے اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالیں گے جیسے کی ہلدی پاؤوڈر لال مچ پاؤوڈر دھنیا پاؤوڈر کشمیری لال مچ زیرا پاؤوڈر اور سوادنوسا نمہ اب سبھی چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم مسالوں کو 8 سے 9 منٹ تک اچھی طریقے سے پکا لیں گے گیس کا فلیم ہم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے دیکھئے 8 سے 9 منٹ بعد مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے پک چکا ہے مسالے سے تیل بھی الگ ہونے لگا ہے اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اب اسی سمیں ہم جو مشروب رکھے تھے ہم وہ مشروب کو ڈال دیں گے دیکھئے آپ کو اس طریقے سے مشروب کو ڈال دینا ہے میں نے سبھی مشروب کڑھائی میں ڈال دیئے ہیں اب ہم مشروب کو مسالوں میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھئے مشروب ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم مشروب کو 5 سے 6 منٹ تک اسی طریقے سے چمت چلاتے ہوئے پکا لیں گے گیس کا فلیم آپ کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے دیکھئے 5 منٹ بعد ہماری سبجی لگ بھگ 50% تک پک چکی ہے اب اسی سمیں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی میں نے آپ کے دو کپ یوز کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ایک بار اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سبجی کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کا ڈھککر لگا دیں گے ڈھککر لگا کے ہم اس کو 10 منٹ تک اچھی طریقے سے پکنے دیں گے جب تک کہ سبجی میں ایک اچھی طریقے سے بوائن نہیں آ جاتا اب ہم اس کا ڈھککر ہٹائیں گے اور دیکھیں گے سبجی ہماری پکی ہے کی نہیں تو دیکھئے سبجی میں ہمارا اچھی طریقے سے اُبال آ چکا ہے گریوی ہماری بلکل اچھی طریقے سے پک چکی ہے اب ہم اس کے اوپر گرم مسالہ ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سبجی بن کے ہماری بلکل تیار ہے میرے پاس دھنیا پتی نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا آپ ضرور اس میں ڈالے گا اس سے سبجی کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے سبجی بن کے ہماری تیار ہے اگر آپ کو اس طریقے سے میرا مشروع مسالہ بنانے کا طریقہ اچھا لگا ہو اور آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور اب ہم ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو